تو ابھی ابھی میں نے چہرک سہیتہ سے طاقت کے جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے بارے میں جکر کیا ہے یہ بھاگ ایک بڑا ہو گیا تھا اس لیے میں آپ کو باقی اور لوائیاں ہیں یہ دوسرے بھاگ میں بتا رہا ہوں بیداری کند کی بیل پورے بھارت میں ہوتی ہے اسیں لیٹن کے اندر پوریر یا ٹوبر رسہ کہتے ہیں بیداری کند کے چورن کو پانچ پانچ گرام کی ماترہ میں صوبہ اور سام سمان ماترہ میں گھی اور شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے بیداری کند کے چورن کو پانچ پانچ گرام کی ماترہ میں صوبہ اور سام اے سمان ماترہ کے گھی اور شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنا اور اوپر سے گرم دودھ پینے سے پوروس کی کام سکتی بڑھتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جب برابر ماترہ میں گھی اور شہد زہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوکٹیل کرنا اس لئے آپ کو اس کے بارے میں کسی اچھے وید سے رائے لے کر کے ہی یہ پریوک کریں کیونکہ اب سوس رجی تو جانے کہاں گئے بیداری کند بہت طاقتور چیز ہوتی ہے ویر یہ بڑھتا ہے کل ملا کر کے گھی اور شہد برابر نہیں لے آگے لکھتے ہیں بیداری کند کے چورن کو اسی کے رس کے اندر اکیس بار گھوٹ کر کے اور ڈبے میں رکھ لے ہوئے پانچ گرام صوبہ پانچ گرام رات کو لینے سے ویر یہ کوئی بڑھتا ہے اسوگندہ کا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ سبھی لوگ اس سے پریچیت ہیں اس لیے میں اس کے بارے میں سمینیں برباد کروں گا اور دیکھتا ہوں کوئی نئی چیز ہاں ستاوری، گوکرو، ٹالمکھانا، کونچ کے بیج، اتی بلا اور ناگ بلا کو ایک ساتھ ملا کر چورن کر لیں اس چورن میں برابر ماترہ میں مشری ڈال کر کے دو دو چمت کی ماترہ میں صوبہ سام دودھ کے ساتھ روجانہ سیون کرنے سے استمن سکتی تیج ہوتی ہے اور شگر پتن ٹھیک ہوتا ہے اور ایک گھنٹے پہلے اس چورن کو آپ لیں یہ ویڈیے کا پتلاپن بھی ٹھیک کرتا ہے کمجوری کو بھی ٹھیک کرتا ہے سب طرح سے ہے دوسرا نسکہ موچ ریس، کونچ کے بیج، ستاوری، ٹالمکھانا، سو سو گرام کی ماترہ لگ بگ چار سو گرام مشری کے ساتھ ملا کر چورن کریں اس چورن کو دو دو چمت کی ماترہ میں صوبہ اور سام کو دودھ کے ساتھ لینے سے بڑھا پہ میں بھی سمبوک کیلیا کا پورا مجھا لیا جا سکتا ہے اور اس کو دو تین مہینہ تک لینا چاہیے لگ بگ چھ چمت آدھرک کا رس، آٹھ چمت سفید پیاج کا رس، دو چمت دیشی گھی اور چار چمت سر ایک ساتھ ملا کر کسی صاحب کاج کے برطن میں رکھ لیں اس یوگ کو روجانہ چار چمت کی ماترہ صوبہ خالی پیٹ شیون کرنا چاہیے اس کا لگاتا دو مہنا تک پریوک کرنے سے دربل کا لنگ کی چلتا لنگ کا پتلا پین، ڈھیلا پین، کمجوری یہ سب دور ہو جاتی ہے اگلا پریوک ببول کی کچھی فلی، گون برابر ماترہ میں پاورڈر بنا کر کے یہ تو آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں اس کو تو سپید موسلی کے چورن کو اور مولیٹی کے چورن کو برابر لے کر کے اس کو ایک چمت صوبہ سدھ گھی کے ساتھ ملا کر چاٹیں اور اوپر دودھ پیئیں تو داتو کی برہدی ہوتی ہے دیکھئے دو بھاگ ہو گئے ہیں دس دس گرام دائی کے پھول ناگ بلا ستاوری، تلچی کے بیج، آملا، تال مکھانا اور بول بیج پانچ پانچ گرام، اس کو میں دوبارہ بولتا ہوں دس دس گرام دائی کے پھول، ناگ بلا، ستاوری، تلچی کے بیج، آملا، تال مکھانا اور بول بیج پانچ پانچ گرام، اسوگندہ، جائی پھل، رودری پھل، بیس بیس گرام، سفید موسلی، کونچ کے بیج اور تر پھلا پندرہ پندرہ گرام، تری کٹو، گوکھرو اور ایک ساتھ یہ کوٹ پیٹ کر کے پاورڈر بناویں اور اس مکسرن کو سولہ گنا پانی میں ملا کر اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں جب پانی جل جائے تو اس میں دس گرام برنگرات کا رس ملا کر دوبارہ اُبالیں جب پانی گاڑا ہو جائے تو اسے اُتار کر ٹھنڈا کر لیں کپڑے سے اچھی طرح سے مسل کر چھان لیں اور سکا کر پیسکر پاورڈر بنا لیں بیس گرام سودی ہوئی شلاجید، بسند کشما کا رس کھر جو اچھوک ہیں یہ کوسٹلی نسکہ ہے جو اچھوک ہوں تو ہم ان کو اس نسکے کو اس میں وارڈ شیف کر دیں گے تو آج میں نے آپ کو چرک سہیتا کا شیک سمندی پروبلم کے نسکے دیئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی نسکے کا پائدہ ہوگا ارے کتنا سرل نسکہ ہے مولیٹی کے باریک چورن کو دس گرام کی ماترہ میں جی سہت سے چاٹنے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے اڑک کی ڈال کا لکھا ہے آپ کو معلوم ہی ہے اس کے لڑو سے طاقت آتی ہے اور بھی میرے پاس ابھی کافی نسکیں ہیں جو اچھوک ہوں تو میں وارڈ شیف کے اوپر پوٹو بیٹ دوں گا وہ بنا سکتے ہیں دوستوں آپ کو ویڈیو اچھا لگے سپسکرائب بھی جاؤں